السلام علیکہ یا سیدی خاتم النبیجین وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا سیدی خاتم المعصومین احمد علی حاکم کا عقائد حل سنت و جماعت سے بغاوت کرنے کو ہر خاصوام جانتا ہے ہر سنی مسلمان اس بات سے باخبر ہے کہ اس بندے نے بہت زیادہ عقائد حل سنت و جماعت کو نقصان پہنچایا اور اپنے اشعار کے ذریعے سے رافضیت کو پرموٹ کیا بھی علم دیکھتے ہیں جہاں میں وفا کا پرم دیکھتے ہیں لا ریب ہے محمد زہرہ بھی بے خطا چند دن پہلے پتوکی کی نوا میں ایک جگہ پر کچھ لوگوں نے اس کو مدو کیا تھا اور وہ لوگ ایسے تھے جن کا اپنا صاحب کا ریکارڈ کافی خراب ہے ہمیں اس بات متعلق کیا گیا انہیں علماء اہل سنت سے مشاورت کے بعد قومی اداروں کو اسے روکنے کے لئے کہا اور اللہ کے فضل سے قومی اداروں نے اس کے وہاں آنے پہ پبندی آئد کر دی حقینا یہ بڑی اہل سنت کے لئے خوشی کی بات ہے کہ جس بندے نے بہت سارے لوگوں کے نظریات کو مفلوج کرنا تھا الحمدللہ رب العالمین اسے روک دیا گیا اس سلسلہ میں جن علماء نے اس حوالے سے بڑا بہترین کردار ادا کیا ان میں حضرت اللامہ مولانا محمد منشا نقشبندی صاحب حضرت اللامہ مولانا غلام شبیر جلالی صاحب حضرت اللامہ مولانا حافظ شرافت علی قادری صاحب حضرت اللامہ مولانا مفتی منیر احمد فیضی جلالی صاحب حضرت اللامہ مولانا کاری احمد رزا قصوری صاحب حضرت اللامہ مولانا مفتی محمد اسلم ساجد جلالی صاحب حضرت اللامہ مولانا عبد الرشید صاحب حضرت اللامہ مولانا محمد افضل جلالی صاحب حضرت اللامہ مولانا محمد علی صدیقی حسینی صاحب حضرت اللامہ مولانا محمد نوید جلالی صاحب حافظ ضمیر حیدر صاحب مولانا سلطان جلالی صاحب محمد مختار احمد جلالی صاحب چودری سعید بشیر اربوکیٹ صاحب اور اس طرح بہت سارے علماء نے کارکنان نے اور احباب نے اس میں بڑا بہترین کردار ادا کیا میں تمام کا شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اداروں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جینوں نے ایسے بندے کو روکا کہ جس سے فتنہ برپا ہو سکتا تھا جو لوگ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں ان کے لیے بھی میں یہ بطور خاص بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے پھر میدانِ معاشر میں قبروں سوٹھنا ہے دربارِ خدابندی میں پیش ہونا ہے تو دنیا میں ایسے عمال کر کے جائیں کہ قیامت والے دن اللہ کی رضا پا سکیں نہ کہ ایسے لوگوں کو بلا کر دین پر عملہ کروائیں کہ جس سے دنیا بھی خراب ہو اور آخرت بھی خراب ہو یقیناً ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سننا یہ اہلِ سنت کے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہے اور اس سے ہمارے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ بڑھتا ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب پڑھنے والا سہیو لقیدہ ہو اور جس کا کلام پڑھا جائے وہ بھی سہیو لقیدہ ہو جبکہ احمد علی حاکم خود بھی اس کے نظریات بڑے خراب ہیں اور جو وہ کلام لکھتا ہے تو ان میں بھی کتنے ایسے ہیں جن میں آیاتِ قرآن کا انکار کیا گیا ہے عقائدہ علیہ السنت سے بغاوت کی گئی ہے اس لیے آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے ایسے لوگوں کو مدعو کریں جن کے نظریات بھی سلامت ہوں اور جن کے عقائد و نظریات قرآن و سنت کے مطابق ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے